لوگ سبح چنو میں بس اب کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں بی جے پی چار سو پار کا لکش لے کر مشن میں جڑ گئی ہے کارکرتاؤں کو چار سو سیٹے پار کرانے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے بتایا جا رہے ہیں جبکہ وپکش کی سب سے بڑی پارٹی کانگریس لگاتار ٹوٹ ہی رہی ہے اب خبر ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا اور مدھے پردیش کے پور مکہ منطری کملنات اور ان کے بیٹے نقلنات کی بی جے پی میں انٹری کی اٹکلے تیز ہو گئی ہیں اس کے پہلے بھی کئی بڑے کانگریس کے نیتا بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اب ایسے میں کانگریس ادھیکش ملکہ چنخرگے بی جے پی سے پوچھ رہے ہیں کہ درہ دھمکا کر اور کتنے نیتاؤں کا شکار کریں گے آج کی اڑی ایسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہوں گے ان میں ایک ایک سوالوں پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو دو بڑی خبریں دکھاتے ہیں ایک طرف بی جے پی کا چار سو پلس کا پلان ہے تو دوسری طرف کملنات کے بی جے پی میں شامل ہونے کی بہت زور سے اٹکلے لگائی جا رہی تو کملنات کے بی جے پی میں جانے کی چرچہ تیز ہوئی تو پترکاروں نے کملنات سے بی جے پی میں شامل ہونے کا سوال بھی پوچھا ان کا کیا جواب تھا یہ بھی سن لیچے اگر ایسی کوئی بات ہوگی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کوئی کہوں گا میں تو کہہ رہا ہوں انکار کی بات نہیں ہے یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ایکسائٹ ہو رہے ہیں میں نے کہا میں تو ایکسائٹ نہیں ہوں اس طرف یا اس طرف پر بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہوگی میں آپ سب کو سب سے پہلے خبر کروں گا تو کملنات کے بی جے پی میں جانے کی اٹکلوں کے بعد ملکہ اچن کھرگے نے اپنے کارکارتاؤں سے سنصد میں پردھان منتری موڈی سے ملاقات کا ذکر کیا ملکہ اچن کھرگے نے کہا کہ پرسو میں سنصد میں چائے پر موڈی جی سے ملا تھا اس دوران میں نے موڈی جی سے سوال پوچھا تھا کہ آپ دوسرے دلوں میں اتنی توڑ پھوڑ کیوں کرتے ہو اتنا خانہ کیسے حضم کر پائیں گے تو موڈی جی بولے کہ لوگ آنے کو تیار ہیں تو انہیں کیسے منع کریں تو میں نے کہا آپ کے پاس پریش رائز کرنے والی ٹیکٹکس ہیں یعنی آپ کسی کو بھی درہ دھمکا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اب کھرگے کے اس بیان کے بعد کئی سوال کھڑے ہونے لگے آخر بی جی پی کی سرکار دوہزار چودہ سے لے کر اب تک بہتر پرفارم کر رہی ہے تب ایسے میں وپکش میں جو توڑ فوڑ کی ضرورت بی جی پی کو ہے وہ کیوں پڑھ رہی ہے یہ بڑا سوال ہے بی جی پی کے پاس دوہزار چوبیس کے لیے برینڈ موڈی ہے رام مندر ہے اور ویکاس جس کے تحت لوگ صبح میں ووٹ مانگے جا رہے ہیں برینڈ موڈی سے قریب دو کروڑ فرس ٹائم ووٹرز کی ساتھ کو سادھا جا رہا ہے تو وہی رام مندر سے ہندو ووٹوں پر نظر ہے تیسرا پوائنٹ ہے ویکاس جس میں گریب یوہ مہلہ اور کسان کے ووٹ پر نظر ہے پھر ایسے میں توڑ فوڑ کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے اور کیا کانگریس مک بھارت کے لیے یہ توڑ فوڑ ہی کی جا رہی ہے توڑ فوڑ سے وپکش کا زیادہ نقصان کرنا گڑ بندھن کو استھر کرنا اور جنادھار والے نیتاؤں کو اپنے میں ملانے سے کیا بی جے پی کا چار سو پار کا پلان پورا ہو سکتا ہے آئیے آپ کو ان بڑے چہروں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے پالا بدلا اور کانگریس چھوڑ کر وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے اشوک چوان ابھی حال فلال میں مہاراش کانگریس کے دگج نیتا ہیں اور راجے کے پور سیم رہے ہیں اسی ہفتے بی جے پی میں نظر آئے ہیں وہ جوتیرہ دیتے سندھیا مدھے پردیش کانگریس کے کدھاور نیتا اور گاندھی پریوار کے قریبی رہے ہیں لیکن اب موڈی سرکار میں اڈین منتری ہیں جتن پرساد یو پی میں بھرام مٹ چہرہ دل بدلنے کے بعد یوگی سرکار میں منتری بن گئے آر پی این سنگھ یو پی کے او بی سی نیتا کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھام چکے ہیں ہمن تب اس سرما کانگریس کی گوگوئی سرکار میں منتری رہے بعد میں بی جے پی میں آئے اور آج کی تاریخ میں اسم کے مکھے منتری ہیں کیپٹین امرندر سنگھ کانگریس کا بڑا چہرہ اور پنجاب کے سی ایم رہے بی جے پی کھیمے میں ہیں پارٹی کا فائدہ نہیں ہوا لیکن کانگریس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا این بی رین سنگھ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئے منپور کے مکھے منتری بنے سنیل جاکھر پنجاب میں پرانے کانگریس پریوار سے آتے ہیں پنجاب کانگریس کے ادھیاکش رہے آج پنجاب بی جے پی کے ادھیاکش ہیں شبندو عدیکاری ٹی ایم سی میں ممتہ بنر جی کے بعد دوسرے جنادھار والے نیتا بی جے پی نے نیتا وپکش بنا دیا ہرش مہاجد کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئے ہماشر پردیش سے راجے سبھا امیدوار بنے ریتا بہوکڑا جوشی گاندھی پریوار کی قریبی کانگریس سے پرانا رشتہ توڑ کر گجرات میں تھاکور سمدائے کے بڑے نیتا یہ بھی کانگریس کو چھوڑ چکے ہیں ہاردک پٹیل کانگریس کے یوبا چہرے اور پارٹیدار آندولن کے فیس رہے اب بی جے پی میں اس کے جھنڈے کے نیچے ہیں انیل انٹینی کانگریس کے بڑے نیتا اور پور رکشہ منتری ایک انٹینی کے بیٹے ہیں جو اب کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے ہو چکے ہیں تو لوگ سبھا چناؤں سے پہلے پارٹیاں چھوڑ کر بی جے پی میں نیتاؤں کے جانے کا سلسلہ کیوں ہے دراصل نیتاؤں کو ان کا راجتک کریر دکھ رہا ہے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا نیترتو کمزور ہو گیا ہے ان کی پارٹی موڈی کی لوگ پریتہ کے آگے بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور موڈی کی لوگ پریتہ کے چلتے ہار کا ڈر نیتاؤں کو ستا رہا ہے یہ جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ وشلے شک بتا رہے ہیں یہ راجتک پنڈت بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق بی جے پی مضبوط ہے اور سب سے بڑی بات جانچ ایجنسیوں کا ڈر بھی نیتاؤں کو ستا رہا ہے بس یہی وجہ ہے کہ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ نیتا بی جے پی کی شرن میں جا رہے ہیں یہ سینیریو جو پڑھ رہے ہیں وہ راجتک پنڈت پڑھ کے بتا رہے ہیں اور اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے اس چرچہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آرپی سنگھ ہیں پروکتہ بی جے پی ہیں کشور تیواری ہیں نیتا شریف سینا پودھر تھاکرے گھٹ سے ہیں پریانکہ بھارتی پروکتہ آر جیڈی سے ہیں جوتی گمار سنگھ پروکتہ کانگریس سے ہیں رام کرپال سنگھ برشت پترکار میرے ساتھ موجود ہیں آرپی سنگھ سب سے پہلے آرپی سے شروعات کر لی جائے یہ ہو کیوں رہا ہے اور آپ کو اتنی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے آرپی سنگھ جی آواز مل رہے گی آپ کو آپ کیا آواز ملیں گی آواز ہی چلے گئی ہے کشور جی آپ کی آواز بہت زور شور سے آ رہی ہے آپ کی آواز تو اچھی خاصی آ رہی ہے لیکن آپ اپنی آواز سے اپنے لوگوں کو روک نہیں پائے آپ اپنے گھٹ کو بچا نہیں پائے پوری پارٹی کو اور پارٹی بکھر گئی اے جو جیل سے ڈرے گا وہ چھوڑ کے جائے گا آرپی سنگھ جی آپ کی تو سترنجی اٹھانے کا ہی کام رہے گا پیشور جی آپ اپنے رہے سوال کا جواب دے دیجئے پہلے آپ کی آواز یعنی آپ کی بڑے نیتاؤں کی آواز تھی پارٹی کے وہ سنی کیوں نہیں آپ کے نیتاؤں نے کیوں ٹوٹ کے چلے گئے دوسری طرف نہیں حالاتی ایسے جس کے اوپر ایڈی 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 کا ڈر بند رہا ہے وہ چلے جارے چھوڑ کر چلے گا نا ایسا جانے آنچ لگا رہا تھا لیکن جو جو وپکش کی بھومی کا ہے اس کو ہم اچھے سے ادا کریں گے کوئی پرابلم نہیں جنتا وکل پہ تو چنے جی موڈی جی کے اتنے بڑے بڑے گیارنٹی ہے تو ہم بھی بیارنٹی لے کے آیا ہے اور آرپی سنگ جی آپ کیا تو ہیسیت کے وال سترنجی اٹھانے کی ہے آپ کا تو نام بھی چرچہ میں آتا نہیں ہمارے یہاں تو بیچارے جن کے ڈتت بار چرچہ میں آئے میرے دوست پینو تاوڑے ہو گیا مادو بنداری ہو گیا ان کو سب کو باجو میں کر کے اشوک چوان کو بنا دیا اب آپ مجھے معلوم نہیں اشوک چوان کیا کانٹریبوت کریں گے تاکہ ایک بات میں سمجھ بھی نہیں آئی کہ جو آدمی آدرج کوٹالے میں بھٹا چاری تھا آہو بلڈانا آربن بینک میں بھٹا چاری تھا ایک دن کے اندر وہ آدمی ان کا سب سے قریبی اور چھوٹ ہو گیا دودھ کا دھویا ہوا ہو گیا اور اب اشریو ہے